بائی مائی ہاؤس کے نام سے نیٹ فلکس سیریز ہے آپ یہ لازمی دیکھیں گا ہر ریل اسٹیٹ کا وہ بندہ جو ریل اسٹیٹ کے اندر نیا آئنٹر ہو ہے اس کو یہ لازمی دیکھنے چاہیے اس میں کافی بیسکس ہیں سو یہ بہت ضرورت ہے ہم نے پاکستان کے ریل اسٹیٹ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جو جوائن کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کو یہ فیوچر کے اندر ٹائکنز بنیں اور پاکستان کے ریل اسٹیٹ کو انٹرنیشنل لی ریپریزنٹ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے ایک ایونٹ تھا بی ایس ایم ڈیولپر کے اندر نیو میٹرو سیٹی کے لاہور میں ایکسپو سینٹر میں وہاں پہ ہم موجود تھے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی وہاں میں میں نے ایک چیز جو ڈیپلی اوبزورف کی کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے چاہے وہ لڑکے تھے لڑکیاں تھی انٹرسٹ شو کر رہے تھے اور ریل اسٹیٹ کو کافی سنجیدگی سے لے رہے تھے مطلب ریل اسٹیٹ کو ایز ایک پروفیشن وہ جوائن کر چکے تھے اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے یہاں پہ ان کی طرف دیکھ کے مجھے خوشی بھی جہاں پہ ہوئی وہاں پہ ایک سیٹ نیسک ایلیمنٹ بھی آیا کہ بھئی یہ ریل اسٹیٹ میں تو آگے ہیں لیکن ریل اسٹیٹ کی جو فیچرز ہیں یا بیزنس مین کو ریل اسٹیٹ کی کیسا ہونا چاہیے ایسا کوئی نہ تو یونیورسٹی سیکھاتی ہے نہ کالیج اور نہ ہی ڈیلرز جن کے پاس وہ آتے ہیں سیکھنے کے لیے جن لوگوں کے پاس وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں فائلز تھما دیتے ہیں کہ بھئی یہ پلورز یا فائلز بیچو اور اس کی کوشش کرو اس میں سے ایک سپیسیفک حصہ آپ کا سپیسیفک حصہ مارا وہ نہیں سکھاتے کہ بھئی ڈیلرز یا بروکر کی یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی یا ریل اسٹیٹ بزنس مین کی رسپونسیبیلٹیز کی ہیں اس کے رائٹس کیا ہیں اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اس نے کن چیزوں پر فوکس رکھنا ہے مارکٹ سیچویشن کیا ہوتی ہے ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کیش فلو کیا ہوتا ہے مارکٹ علاقہ وائز مارکٹ کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ سے اس کا کمپیریزن کیسے کیا جاتا ہے سو بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور ساری زندگی وہ بیچارے اسی ٹریڈیشنل طریقے کے مطابق چیزیں بیشتی رہتے ہیں ان ڈیلرز کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا کا یوز کرو یا دوسری چیزوں جس طرح ایک ڈیلر کو ناچھے وہ بھی غصہ کر جاتے ہیں اور وہ آگے بھی جو لوگ ان سے سیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کو نہیں سکھاتے اس طرح وہ ایک سپیسیفک عرصے کے بعد ریل اسٹیٹ کی مارکٹ سے سلپ ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی فلوپ ہو جاتے ہیں ریت کی دیوار کی طرح گھر جاتے ہیں وہ ریل اسٹیٹ کو اس طرح سنجیدہ نہیں لے پاتے سو ضرورت ہی سمرکی دیکھیں پاکستان میں جو ریل اسٹیٹ ہے وہ پیچھے کیوں ہے انٹرنیشنل لیول کا کیوں نہیں ہے دبائی میں ایسا کیا ریل اسٹیٹ کو وہاں پہ کیا سونے کی زمینیں وہاں پہ بھی تو مٹی کی ریت کی زمینیں ریت ہے مٹی ہے بلکہ وہ پاکستان سے بھی زیادہ ٹیپیکل قسم کا علاقہ ہے تو وہاں پہ اتنا کامیاب فلاوریشنگ ریل اسٹیٹ کا بزنس کیوں ہے کبھی سوچا آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز دبائی میں کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے وہاں پہ پڑے لیکھے انداز سے ریل اسٹیٹ کیا جاتا ہے آپ چلے جائیں یورپین کنٹریز کے اندر ویسٹرن کنٹریز کو ورا دیکھ لیں وہاں پہ ریل اسٹیٹ کتنا منظم انداز سے پروفیشنل انداز ہی کیا جاتا ہے اور بیچنے والا بھی سیٹسوائے ہوتا ہے وہاں پہ ریل اسٹیٹ کے اندر فروڈ کے کونسپٹس نہیں ہے آپ بیچنے والے کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں لوٹا نہ جاؤں خریدنے والے کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ میں لوٹا نہ جاؤں وہ ریلیکس ہوتے ہیں کہ بھئی ساری رولز ہیں ریگولیشنز گورنمنٹ بھی انوالو ہے پروپرلی ایجنٹس بھی ریجسٹرز ہیں اور ساری چیزیں ہیں اس کے مطابق کو سارا کچھ بارگن کر رہے ہوتے ہیں سو یہ بہت ضرورت ہے ہم نے پاکستان کے ریل اسٹیٹ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جو جوائل کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کو یہ فیوچر کے اندر ٹائکنز بنیں اور پاکستان کے ریل اسٹیٹ کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر سکیں یہاں پہ ایسے آئیڈیاز لے کے آ سکیں کہ ہم پاکستان کی زمین کو انٹرنیشنل لیول کی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے زمین بنا سکیں خیر یونیورسٹی یا کالیج تو نہیں پڑھا رہا لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں سجسٹ کر سکتا ہوں آپ سوفٹ میڈیا سے سیکھیں سوشل میڈیا سے لائک کچھ موویز ہیں اس حوالے سے ابھی میں ایک سیریز دیکھی میں نے بائی مائی ہاؤس کے نام سے نیٹ فلکس سیریز ہے آپ یہ لازمی دیکھیں گا ہر ریل اسٹیٹ کا وہ بندہ جو ریل اسٹیٹ کے اندر نیا آئینٹر ہوئا ہے اس کو یہ لازمی دیکھنی چاہیے اس میں کافی بیسکس ہیں اور یہ ہندی میں بھی موجود ہے یعنی کہ اردو میں بھی یہ موجود ہے آپ کو سمجھ آنے میں دکت نہیں ہوگی تو آپ کو یہ لازمی دیکھنا چاہیے اس میں ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اور یہ ریل نیگوشیشنز کی سیریز ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں حقیقت میں وہ چیزیں بکری ہوتی ہیں لوگ لے رہے ہوتی ہیں انویسٹرز لے رہے ہوتی ہیں ٹائکونز لے رہے ہوتی ہیں اور لوگ بیچ رہے ہوتی ہیں اس میں آپ کو باتا جال رہے گا کہ یار لوگ کس نظریہ سے آتے ہیں بیچنے کے لیے اور خریدنے والا کس نظریہ سے خریدتا ہے ایموشنل ایمپورٹنس کتنی زیادہ ہے علاقے کی رینٹل ایمپورٹنس کتنی زیادہ ہے اور اس میں چیز کب کی بنی ہوئی ہے کب بیچ رہے ہیں مارکٹ کی سیچویشن کافی زیادہ چیزیں اس میں آتی ہیں اور امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے سو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی کوائلیز آپ کے پاس ہیں آپ کچھ میرا مشورہ لینا چاہتے ہیں کنسلٹینسی لینا چاہتے ہیں فری آف کوسٹ میں پروائیٹ کروں گا میرے آفیس میں آپ آ سکتے ہیں اگر آپ لاہور کی سراؤنڈنگ میں بکنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو میں آتھرائز ڈیلر ہوں ڈیفرنٹ سوسائٹیز کا آپ تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں خاص طور پر رحمان گارڈنز فیس سیون کا میں آتھرائز ڈیلر ہوں اس کے علاوہ ارازی گارڈنز میں آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی میری آفیس میں آ سکتے ہیں ابھی بی ایس ایم ڈیولپر کے حوالے سے نیو میٹرو سیٹی کی آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اویسلی وہاں پہ بھی تشریف لاسکتے ہیں اسی ایک مختصر سے میسیج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ